سارے انسانوں کو ایک آدم محووہ کی اولاد بنا کر کوئی خون کا اور کوئی اونچ نیچ کا امتیاز نہیں ہے ہم سب سگے بہن بائی ہماری سب کا خون ایک ہم دکھ میں رودے ہیں ایک ساتھ سکھ میں مسکراتے ہیں ایک ساتھ ہماری خوشیاں ایک ہمارے غم ایک ہم سب مٹی سے بنائے گئے یہ ہے عزت کا اصل میاد جسے نہیں ہوتا عزت کا اصل میاد اسلام دیتا ہے ہمارا خدا ایک ہم کسی کہا کے نہیں چکیں گے ہم سب ایک آدم محووہ کی اولاد ہمارے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں ہے یہ ہے اصلی عزت کوئی اونچہ نیچہ نہیں ہے ہمارے غلام کوئی آقا نہیں ہے جناب عمر فاروق غلاؤن کے زمانے میں آپ دیکھیں اسلام نے جو سائیٹی پیدا کی عزت والی کتنی عزت تھی اس میں انسانوں عمر فاروق خلیفت الممینین ہیں اور مصر کے گورنر ہیں جناب عمر بن عاص رضی اللہ ون اور وہاں پہ گھردوڑ ہو رہی تھی تو جناب عمر بن عاص کے بیٹا اس میں تھا گھردوڑ میں شدیف اور ایک عیسائی معمولی طبقے کا اس میں شدیف تھا گھردوڑ میں گھوڑا آگے نکل گیا اس کا جناب عمر بن عاص کا بیٹا جو تھا اس نے مارنا شکر دیا اس کو کہ تیرے گھوڑا کیسے آگے نکلا میری گھوڑے اس نے احتراج کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ابن العقرمین ہوں میں شریف زادہ میری ماں شریف زادی اونچہ زاد کی میرا باپ اونچہ زاد کا تجھ زلیل تیرے گھوڑا کیسے نکل گیا دیر آگے مجھ سے تو یہ سیدھا جناب عمر بن عاص کو بلان کے پاس آیا ٹپتی یہ معمولی جو آدمی تھا وہ جناب کے شکایت کی کہ ایسا ایسا ہوا وہی سے پرجہ لکھ کر کے جناب عمر بن عاص کو جو ایک ارنر ہے ان کو بلایا کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا ہو عمر بن عاص نے کہا اپنے بیٹے سے تاریت اپنے حشان میں بورے واقعی کی تفصیل ہیں اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے کوئی گناہ کوئی جرم کیا ہے کیا عمر بن عاص نے طلب کیا ہے اپنے دربار میں کہ نہیں امبہ میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا میں نے تو کوئی خطا نہیں کی کہ انہوں نے بلایا ہے تو صحابی رسول جناب عناس سے روایت ہے یہ حدیث میں نے دیکھا کہ عمر بن عاص بھاگے چلے آ رہے تھے صرف ایک تہبند کے اندر تہبند کے اندر بھاگے چلے آ رہے تھے عمر فاروق کے دربار میں پورے مصر کے گورنڈر بھاگے چلے آ رہے تھے افتاؤں خیزہ عمر فاروق نے کہا تمہارے بیٹا بھی آیا ہے کہ ہاں بیٹا بھی آیا ہے وہ نصرانی ہے موجود کہ ہاں یہ بیٹھا ہے سناؤں پورا واقعہ پورا واقعہ سنائے عمر فاروق نے کہا نصرانی سے اٹھو اور اس کو مارنٹ شروع کرو اس کو عمر ابن آس کے بیٹے کو مارو میرے یہی میرے سامنے اس میں بار نے لگا اچھی طرح سے مار لیا پھر عمر فاروق نے کہا کہ اب اس کوڑے کو عمر ابن آس کے سر پہ بھی گھماؤ کیونکہ اسی کی ویعہ سے اسی کی گورنڈری کے زم میں اس کو اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ ذری لفظ کہا کہ میں ابن لکرمین ہوں تو اس شریف زادے کے سر پہ بھی گھماؤ ابن لکرمین کے سر پہ بھی گھماؤ اس کوڑے تاکہ اس کے سر سے بھی خناس نکلے نصرین نے کہا کہ میں نے تو اپنا بدلہ لے لیا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر جناب عمر فاروق نے عمر ابن آس کے لئے مخادب ہو کے کہا کہ عمر ابن آس اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا تھا اور ان کی اماؤں نے ان کو آزاد جانا تھا تم کب سے ان کو خلام سمجھنے لگے کب سے ان کو حقیر سمجھنے لگے یہ غیر مسلم کے لئے اور ایک ظلیل طبقے کے فرد کے لئے عمر فاروق کا فرمان ہے اس سے آپ اسلام کی منڈلری سمجھ سکتے ہیں یہ عزت دینا چاہتا ہے انسان کو سوسائٹی کو اس میں کوئی تفریق مذہب و ملت بھی نہیں ہے کسی قسم کے ایک ایکوال اسٹیٹس دینا چاہتا ہے اسلام تو ہم وہ دین لے کے آئے جس میں تمہاری عزت ہے تمہاری عزت انسان کی عزت ہے اس میں ایکوال اسٹیٹس ہے اور اس میں جو ہے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا کسی کے آگے سر جھکانا نہیں ہے وہ ایک سجدہ جسے تم گران سمجھتے ہو ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو لجات ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو بلتیناہم بذکرہم بہم انذکرہم مورکون لیکن یہ لوگ تو چاہتے نہیں اپنی عزت شاید امتسلہم خرجن یا پھر یہ تمہاری بات اسی نہیں مانتے ہیں رسول کے تم ان سے کچھ ٹیکس مانگ رہے ہو کیا تم ان سے کچھ اپنے لئے مانگ رہے ہو امتسلہم خرجن فخراج و ربی کا خیر تو تمہارے پاس تمہارے رب کا دیا ہے سب کچھ تم ان سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے یہ تو یہاں ہے کہ لوگ آتے ہیں جندہ کے سیوک بن کے بڑے بڑے گوچھیں اس کے ساتھ اور انتظار میں ہیں آج سمیہکو میسٹری وہ ہونے والی ہے ایکسٹرین والی ہے تو بہت سے لوگ اسی انتظار میں کے قوم ہڈی گرے ہمارے اوپر اس لئے چپکے بڑے تھے بچھا رہے ہیں آج ہڈی نہیں کرے گی دوکل زیبہ نہ کہیں کسی اور دربارہ جائے مغنے لگیں گے مطلب یہ کہ یہ جندہ کے سیوک بن کے آتے ہیں اور